اوزباللہ امین الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام سر میراج مرزا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج میں آپ کو فوری شاپ کی کلاس نمبر فور سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں تو آئیے شروع کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے میں یہاں پہ نیو فائل پہ یہاں پہ کلک کرلوں گا اور یہ ریسینلی کچھ فائل آ رہی ہیں جو میں نے آپ کو لاسٹا ہیم بتائی ہے اور نیو پہ آپ کلک کرلیں اور اس میں میں یہاں پہ کلال ویب پہ آ رہا ہوں اور یہ سائز لے کے میں کلیٹ پہ کلک کرلوں اور یہ سب چیزیں آپ کو آلیڈی بتا چکا ہوں پہلے کی کلاس نمبر اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک آرٹ بورڈ آ گیا ہے اور آج میں آپ کو بتاؤں گا میں نے آپ کو مفتول کے کچھ آپشنز بتایا تھے کہ مفتول کیا کام کرتا ہے اس طریقے سے کوئی بھی اوبجیکٹ کو مفت کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اب سیکنڈ والا ہوتا ہے سیلیکشن ٹول یہ سیلیکشن کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور کوئی بھی آپ کو سیلیکشن لینے ہو تو اس کے لیے یوز کریں گے اس لیے یہاں پہ آپ آئیں یہاں پہ آپ بٹن پیس کر کے رکھیں گے تو آپ اگر اس کو گھوڑ سے دیکھیں تو یہاں پہ آپ کے پاس ایک چھوٹا سا ڈاٹ بناو آ رہا ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ یہاں پہ بٹن پیس کر کے رکھیں گے تو یہاں پہ ریکٹینگل اور سرکل آ رہا ہوا اور دونوں کی شورٹ کٹ کی ایم آ رہی ہے اب اگر مجھے میں نے بھوٹو لیا ہوا ہے اور اگر مجھے ریکٹینگل لینا ہے تو میں جسٹ ایم کی پریس کروں گا اور اگر مجھے سرکل لینا ہے تو میں شیفٹ دبا کے ایم پریس کروں گا شیفٹ ایم سے کیا ہے ٹول شفل ہوتی ہے یعنی چینج ہو جائے گی کیونکہ یہاں پہ دونوں کی شورٹ کٹ کی ایم ہے تو اگر ریکٹینگل ایکٹیو ہوا ہوا ہے تو آپ شیفٹ دبا کے ایم پریس کریں گے تو آپ کا سرکل آ جائے گا جیسے یہاں پہ میں نے شیفٹ ایم کرا سرکل آ رہا ہے سرکل آ رہا ہے صحیح ہے اور یہاں پہ میں ایک ریکٹینگل لے رہوں یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ کچھ آپشن آ رہے ہیں پہلا والا ہوتا ہے نیو سیلیکشن سیکنڈ والا ہوتا ہے ایڈ تو سیلیکشن تیسرا والا ہوتا ہے سب ٹریک فروم سیلیکشن اور چوتھا والا ہوتا ہے انٹر سیکٹ فروم سیلیکشن آج میں آپ کو یہ آپشن پڑھاؤں گا اگر آپ کو یہ آپشن آپ کلیر سمجھ جائیں گے تو آپ انہی کو یوز کرتے ہوئے بہت سارے اوبجیکٹ بنانے لیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ سب سے پہلے کیا ہے نیو سیلیکشن دیکھیں میں نیو سیلیکشن لے رہا ہوں یہ نیو سیلیکشن آ رہی ہے شیفٹ کی پریس کر کے ایکوریٹ آئے گا ورنہ آپ کی مرضی آپ سیلیکشن کو جیسا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اس پر اس بار پریس کر کے موک کر سکتے ہیں اس طریقے سے یہاں پہ میں نے نیو سیلیکشن پہ کلک کیا ہوا ہے میں یہاں پہ لے رہا ہوں تو نیو سیلیکشن یہاں پہ آ رہی ہے تو یہاں سے ہٹ گئی یہاں پہ لے رہا ہوں تو یہاں پہ آ رہی ہے ماؤس اندر لگے میں سیلیکشن کو موف کر سکتا ہوں اس طریقے سے سیکنڈ والا آپشن کیا آ رہا ہے ایڈ تو سیلیکشن یہاں پہ میں آ رہا ہوں سیلیکشن ہی ایڈ کروں تو ایڈ ہو رہی ہے یہ ایڈ ہو رہی ہے ایڈ یہاں پر بھی ہو رہی ہے یہ سب ایڈ میں آپ اپشن ہو رہے ہیں یعنی سب ایریا ایڈ ہو رہی ہے اس طریق سے تھرڑ والا اپشن کیا ہے سب ٹریک پروم سیلیکشن یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہ مائنس کر رہا ہے مائنس کر رہا ہے اس طریق سے مائنس اندر سے بھی ہو سکتا ہے یہاں سے کروں گا یہاں سے نہیں لے گا کیونکہ جو سیلیکشن ہے اس کو ہی مائنس کرے گا جیسے کہ یہ مائنس کر دیں اس طریقے سے صحیح ہے نا اور جب یہ سیلیکشن بن جاتی تو آپ کوئی بھی کلر فیل کرنا چاہے کر سکتے اس طریقے سے کلر فیل ہو جائے گا یہ میں اندو کر دیا اس کے بعد کیا ہوتا ہے انٹرسیک پروم سیلیکشن انٹرسیک کیا کام کرتا ہے ابھی جتنی کرنٹ سیلیکشن بنی ہوئے میں اس میں جتنی سیلیکشن ایڈ کرتا ہوں تو جو سیلیکشن ایڈ ہو رہی ہے وہ ایڈ ہرہی ہے بھاگی سب ہٹ جائے گا میں انڈو کر رہا ہوں دیکھیں یہ میں نے انٹرسیک کر آئے اور اس میں میں نے اس میں اتنی سیلیکشن لی ہے تو اس میں دیکھیں آپ پہ آپ دیکھ رہے ہوں کہ جتنی سیلیکشن ایڈ کری ہے میں نے پرانی والی سیلیکشن سے اتنہ ایڈ رہ جائے گا صحیح صحیح تو اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ میں نے یہاں پہ اتنہ ایڈ کرا تو وہی پیس رہی جائے سیلیکٹ میں آگے آپ ڈی سیلیکٹ کر رہے ہیں ڈی سیلیکٹ ہو جائے گا تو اب دیکھیں اسے آپ کیا کیا چیزیں بنا سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ پہ ایڈ ٹو سیلیکشن پہ آ رہا ہوں اگر مجھے سب سے پہلے فرض کریں بنا رہے ہیں یہاں پہ بیٹ بول تو میں کیا کروں گا ایک ریکٹنگل ڈرو کر لوں گا اس طریقے سے اور ایڈ ٹو سیلیکشن میں آیا اور یہاں سے میں نے سیلیکشن ایڈ کری اور اس پہ اس بار سے میں نے آپ کو بتایا تھا سیلیکشن موو ہو سکتی ہے تو آپ یہاں پہ ایسی لی موو کر سکتے ہیں اس حریک سے یہ اب اس میں دیکھیں یہ ہے میرے پاس ایک اس ٹائپ کا ریکٹنگل آ رہا ہے اس کے میں چاروں اس کے جو چاروں ہر طرف سے کورنرز جو ہیں جو چکور میں آ رہے ہیں یہ گول ہو جائیں تھوڑے کرف ہو جائیں اس کے لئے آپ کو کہاں پر آنا ہے سیلیکٹ میں آنا ہے موڈی فائی اسمود یہاں پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ ریڈیو سے دیں میں تھری کا ریڈیو سے دیتا ہوں اوکے کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں ہلکا سا کرف آگیا یہ ہے اس جگہ پہ اور آپ زون کر کر دیکھیں یہاں پہ ہر کرف آپ کو دیکھ رہا ہوگا اس صحیح سے اگر آپ کو اور کرف کو چاہیے تو آپ دوبارہ آئیں گے سیلیکٹ موڈی فائی اسمود ہمیں تین کور دے رہا ہوں تین کم میں پیلت دے چکا ہوں تین کور دے گا تو چھے ہو جائیں گے اوکے کریں سکس ہوگا یہ اس صحیح سے صحیح ہے نا اب یہاں پہ میں کوئی بھی کلر فیل کر دیتا ہوں براؤن کلر میں نے اس میں فیل کر دیا آلٹر پیکس پہ شورٹ کٹ کی ہوتی ہے فیل کرنے کی فیل آپ یا آپ یہ والا کلر فیل کرنے کیلئے آلٹر پیکس پہ شورٹ کٹ کی ہوتی ہے آپ یہاں سے بھی فیل کر سکتے ہیں ایڈٹ میں آکے فیل شیفٹ فائی شورٹ کٹ کی ہے اور یہاں پہ فور گراؤن کلر پہ آپ کلک کریں اور روکے کریں تو بھی فیل ہو جائے گا صحیح ہے اور سیلیکشن میں آپ آکے ڈی سیلیک کر دیں ڈی سیلیک کر دیں ڈی سیلیک کر دیں اب یہاں ہی مجھے بال بنانی ہے تو میں یہاں پہ آکے ایلیپ ٹکل ٹو لے رہا ہوں اس سے میں بال بنا لے تو یہاں پہ اور اسی لیئر پہ میں بنا رہا ہوں کیونکہ ابھی مجھے سری موہ نہیں کلکہ آپ کو آپ کو آپشنز بتانے اور بال کا کلر میں ریٹ دیتا ہوں یہ بال بن گئی فیل حال صحیح تو اس طریقے سے آپ نے کیا بنا لیا ایک لیئر پہ بیڈ برل بنا لیا انہی ٹولز کو یوز کرتے گئے اب سیکنڈ میں آپ پہ نیو لیئر لے رہا ہوں اس جگہ سے اس جگہ سے نیو لیئر آگئی نیو لیئر آپ یہاں سے بھی لے سکتے ہیں میں انڈو کروں کنٹول سیٹ اور یہاں سے بھی لے سکتے ہیں لیئر میں آکے نیو لیئر شیفٹ کنٹول لائن اس کی شورٹکٹ کی ہوتی ہے اکی کریں گے تو نیو لیئر آج دیکھیں نیو لیئر آگئی اب میں آپ کو اس میں بنا رہا ہوں جیسے فر ایسامپل میں نے یہاں پہ میں ایلیپٹیکل ٹھول لیا اور اس کو ڈراؤ کیا یہ ڈراؤ گیا اب میں مائنس کر رہا ہوں سب ٹریک تو آپ اس سے چاند بھی بنا سکتے ہیں آپ جس تاریخ کا چاند رکھنا ہوں پہلی تاریخ کا دوسری تاریخ کا جت آپ لیں گے اتنا اس میں آپ کو چاند مل جائے گا کلر فل کرنا ہوں کلر فل کرنا ہوں کلر فل کرنا ہوں آلٹر بیک سپس کنٹول ڈی ڈی سیلیکٹ اس طریقے سے تو آپ اس طریقے سے یہاں پہ سب ٹریک کر کے بھی اپنا مون وغیرہ کر سکتے ہیں اس طریقے سے صحیح ہے اب فور ایسامپل یہاں پہ میں آیا اب یہاں پہ مجھے کوئی لوگو ٹائپ کا بنانا ہے تو میں نے یہاں پہ ایک سرکل لیا مائنس سب ٹریک کیا یہاں صحیح ہے اور اس میں میں ریڈ کلر فل کر دیتا ہوں کنٹول ڈی اچھا اب مجھے اس میں کیا کرنا ہے اس کے ڈیپلیکٹ چاہیے اس کے اپوزٹ بالکل اپوزٹ ایس طرح چاہیے اس پر تو کیا کروں گا میں یہاں پہ کنٹول جے کریں گے تو ڈیپلیکٹ آئے جے گی کنٹول جے یہ ڈیپلیکٹ آگا ہے اس کی جہاں پہ جائیں ڈیپلیکٹ آگا ہے کنٹول جے سے ڈیپلیکٹ آتی ہے اس کے علاوہ ڈیپلیکٹ کہاں سے آئے گی لیئر میں آپ آئیں گے ڈیپلیکٹ لیئر اور اوکے کر دیں گے اس کے بعد میں کیا کروں گا ٹرانسوارم فری ٹرانسوارم ایڈٹ آکے کنٹول ٹی فری ٹرانسوارم رائٹ کلیک کر کے فلپ ہوریزنٹل اور اس کو میں یہاں پہ پھر ہیس کر دوں گا اب دیکھیں یہ بھی ایک لوگو دکھ رہا ہے جساں ابھی ڈیزائن آپ کو دکھ رہا ہے کرنٹ اور میں وقت شرب کے پیس کر سیکا کنٹل اس کو یہاں پہ لے کر آ رہا ہوں اس طریقے سے آپ کے پاس یہ یخت اجتا بینکت being اب میں نے پیس ترانی ایڈ 니و لیئر بہت اور ایک کریکٹنگ ہی لے رہا ہوں اور میں بہت چاہ رہا ہوں پلس کا سائن بنے تو یہاں پہ میں نے اس طریقے سے ایک پلس کا سائن بنایا وہ یہ آگیا اور یہ ایڈ ٹو سیلیکشن پہ نے کلک کیا گیا ہے یہاں پہ میں سیلیکشن کو ایڈے کر آ رہا ہوں مجھے ایک کرنا ہے تو میں یہ دیکھیں اب یہ کیا بن گیا آپ کا سیٹی ہسپیٹل کا لوگو بن گیا صحیح نا تین لیئر پر بن گیا ایک لیئر یہ ہے ایک لیئر یہ ہے ایک لیئر یہ ہے اب ان تینوں لیئر کو مجھے ایک کرنا ہے تو میں کرنے کا کروں گا شیوٹ کی پریس یہاں پہ آؤں گا شیوٹ کی پریس کر کے لیئر ٹو تک سلیک کروں گا تینوں لیئر سلیکٹ ہو گئی ہے اور لیئر میں آکے مرج لیئر پہ کلک کروں گا مرج لیئر کنٹول اس کی شورٹ کٹ کی ہوتی ہے مکٹو لوں گا تو یہ ایک لیئر بن چکا گیا اس صحیح نا اور اس میں آپ کو نیچے کوئی ٹیکس وغیر ہے لکھنا ہے تو آپ یہاں پہ ٹیکس وغیر ہے یہاں سے لے سکتے ہیں یہ جو ہوتا ہے ٹیکس ٹول ٹیز کی شورٹ کٹ کی ہے یہاں پہ میں نے کلک کر کے ٹائپنگ کر دی سیٹی ہوسپٹل ہوسٹول لیا اور کنٹول ٹیک کر کے ٹرانسفارم کیا آلٹر شفٹ سے بھی کر دیا یہاں جو ڈبل کلک کیا اور ٹی پہ آپ ڈبل کلک کریں گے تو یہاں سے آپ کلر کر سکتے ہیں ہمیں سیم ریٹ چاہیے تو آپ ریٹ لے لیں یا کلر چینج کرنا ہے آپ کچھ بھی چینج کر سکتے ہیں اوکے کریں گے اس طریقے سے آ جائے گا اس طریقے سے یہاں پہ ہم نے ایک کمپلیٹ لوگو بنا لیا ہے اب ان دونوں کو سلیک کر کے میں کیا کروں گا ایک تو میں نے آپ کو بتایا تھا لیئر میں آپ آئیں گے اور مرچ لیئر پہ کلک کر سکتے ہیں پر اس ہفہ میں کر رہا ہوں گروپ صحیح آپ کو گروپ کر کے دکھا رہا ہوں گروپ سے یہ ہوگا لیئر مرچ بھی نہیں ہوں گے اور ایک فولڈر میں بھی آ جائیں گے کنٹول جیس کی شوٹ کٹ کی ہوتی ہے یہ ایک فولڈر میں آ گیا اس طریقے سے صحیح اب میں نے کنٹول ٹی کر کے اس کو تھوڑا سمال کر دیا یہاں گیا تو اب دیکھیں یہ میں نے کس سے بنایا ہے یہ میں نے صرف سیلیشن ٹول ہی لے کر بنایا ہے اور نیچے کی میں نے کوئی ٹول ابھی یوزی نہیں کری اور یہ میں نے کس سے بنایا ہے یہ بھی میں نے اس سے بنایا ہے کنٹول ٹی کر لیں یہ آگئے سرکتے ہیں بیڈ بول یہ بھی میں نے اس سے بنایا ہے ابھی میں نے کوئی ٹول یوزی نہیں کری ہے صحیح ہے سیم اسی طریقے سے آپ اور کیا کر سکتے ہیں اب میں نے فیر ایک نئی لیا لے دی اب میں نے آپ پہ پھر ایک سیلیشن بنائی یہاں پہ اور یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز اور بنا کے دکھا دیتا ہوں اسے یہاں پہ میں نے ایک سرکل لیا اس طریقے سے اور اس میں آپ نے ابھی میں نے جو بنایا تھا لوگوں سیٹی ہسپیٹل کٹس میں دو چاند آ رہے تھے اب اس کے علاوے ایک ہوتا ہے آخان ہسپیٹل کا لوگوں اس میں ہوتے ہیں تین چاند صحیح وہ کیسے بنیں گے میں نے یہاں پہ آیا مائنس سیلیشن کری کلر فیل کر دیا کنٹول ڈی کنٹول ڈی کر کے ٹرانسوم کیا آلٹر شیف سے سمول کروں میں کنٹول ڈی سے تھوڑا سا میں نے اس طرح کر دیا یہ آپ کرنا کیا کہہ اس میں آپ کو آپ کو سب سے پہلے آپ یوز کرنا ہے مجھے یہاں پہ ایک یہ چاند آ رہا ہے ایک یہاں پہ ایسے چاہیے پھر ایک ایسے چاہیے تو میں کیا کروں گا کنٹول ڈی ڈی ڈیپلیکیٹ کروں گا اس کے بعد کنٹول ڈی آپ ٹرانسوم کریں گے ٹرانسوم کرنے کے بعد آپ اس کا جو سینٹر پائنٹ ہے ابھی دیکھیں اس اسسا کہنے پر آرہا ہے؟ یہاں پہ آرہا ہے صحیح ہے نا اب اس کا چلو پائنٹ آپ یہاں پہ آئیں یہاں پہ آئیں آپ کریں گے کیا یہاں پہ میں نے یہ ڈیپلیکٹ لیا ہے یہ دیکھیں ڈیپلیکٹ لیا ہے تو یہاں پہ میں کیا کروں گا سب سے پہلے کنٹول ٹی کروں گا ٹرانس ہارم اور یہاں پہ آپ اس جگہ پہ ٹک لگائیں گے تو یہاں پہ اس کا چلو پائنٹ آجے گا صحیح ہے اب اس کا سینٹر پائنٹ مجھے اٹھا کے یہاں پہ کہیں رکھنا ہے اس جگہ پہ میں اندازے سے رکھ رہا ہوں صحیح یہاں پہ اس جگہ پہ اور اب اس کی مجھے یہاں پہ کیا کرنا ہے یہاں پہ روٹیشن کرنی ہے 360 کو ڈیوائیڈ کرنا ہے تین سے تو 120 یہاں سا رہا تھا ہے میں نے 120 لکھا اور انٹر کر دیا اب میں کیا کروں گا کنٹول آلٹر شیفٹ ٹی تو کنٹول آلٹر شیفٹ کی ٹی پریس کرنے پہ یہ آپ کے پاس ایک اس طریقے سے آ جائے گا اور یہ میں ایک اندازے سے بنایا ہے اور تین لیئر پہ یہ بھن چکا ہے اب تینوں لیئر کو میں سلیک کر رہا ہوں اور مرچ کرنا چاہوں مرچ کر سکتا ہوں آپ کو بتائے دونوں اپشن ہوتے ہیں مرچ کر سکتے ہیں آپ گروپ کر سکتے ہیں گروپ سے ہی ہوتا ہے کہ ایک پولڈر میں چلے جاتا ہے اور مرچ ہونے سے یہ مرچ ہی ہو جاتا ہے یعنی کہ پھر آپ اس کو الگ الگ نہیں کر سکتے ہیں کنٹول ہی دیں صحیح اور کنٹول ٹی کر کے میں نے اس کو ہلکا سا ترچہ کر دیا سیٹ کر دیا تو یہ ایک آپ نے آخان کا لوگو بنا دیا اس طریقے سے یہاں پہ آپ ٹیکس ٹو لے سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ لکھ لیں کنٹول ٹی کر رہا ٹرانسفرم اور چھپ کی پیس کی آپ اور کی پیس کر کے ٹیکس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں آگے جا کے ہم ٹیکس ٹول ڈیٹیل سے پڑھیں گے اور اس میں میں آپ ایک کلر کوئی سا بھی کر سکتا ہوں چاہوں تو میں ریٹ کر دوں اس طریقے سے کر دوں جا 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 صحیح ہے تو آپ دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک چیز یہ بنائی ایک چیز یہ بنائی صحیح ہے تو میں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں یہاں گئی اور ایک چیز یہاں گئی اب میں کنٹسی کیا ہے میں نے صرف سیلیکشن ٹول سے ابھی کام کیا ہے صحیح ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ کلاس بہت پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس کو چینل کو لائک کیجئے سبکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ جائے اب دیکھیں اس طریقے سے ہم یہاں پہ لوگوں بھی لائے چکے ہیں اور آپ کا یہ بھی آ چکا ہے اور یہ دیکھیں یہ دونوں الگ الگ آ رہے ہیں ابھی تو میں کیا کروں ہوں یہاں پر اس کو یہ ٹیکس کے ساتھ دونوں کو سلیک کر کے کنٹرول جی کروں ہوں گروپ لیئر میں آ کے گروپ تاکہ ایک ہو جائے اس کو میں موف کر سکتا ہوں اور یہ تو میرا آلڈی گروپ ہو گئی تھا یہ آگیا اس طریقے سے اور یہ میرا بیٹ بول آ گیا صحیح ہے نا اچھا اب ایک چیز اور دیکھ لیں اگر فائل کو آپ کو سیف کرنا ہو تو کیسے سیف کرنا ہوں آپ فائل میں آپ آئیں گے سیو اس پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ میں دیکھ دیتا ہوں سیف کرنا ہوں تو آپ اس طریقے سے فائل کو سیف کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو اس فائل کی پکچر بنانی ہے تو فائل میں آپ آئیں گے سیو اس پہ کلک کریں گے تو سیو اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس اتنا زیادہ option ہی آئیں گے کہ آپ اس کو وہ کر سکیں پکچر بنا سکیں گے تو پکچر کے لئے آپ کو کام پر آنا ہے فائل میں آنا ہے یہاں پہ آنا ہے ایکسپورٹ ایکسپورٹ ایس پہ کلک کرنا ہے ایکسپورٹ ایس یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ آپ کے بعد فارمٹ آ رہا ہوں گا جے پی جی پی اینجی جے پی جی میں آ رہا ہوں اور اور گریڈ کروں گا تو بہت اچھا ہی ریزلٹ آئے گا یقین ہے میں نے گریڈ کر دیا اس کا قولیٹی صحیح ہے اور ایکسپورٹ کر دیں اور اس کو میں آپ پہ سیف کر آ رہا ہوں جے پی جی میں ڈیسٹو پہ میں سیف کر آ رہا ہوں آپ دیکھیں ہاں پہ ریزلٹ کیا آتا ہے اس کا یہ آپ کی جی پی جی فائل بن گئے ہیں نور صحیح سیم ایک فائل آپ اور بنا سکتے ہیں دیکھ لیں پی اینجی فائل میں آپ آئیں گے ایکسپورٹ پہ آئیں گے ایکسپورٹ ایس پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ پی اینجی کر دیں گے پی اینجی کا مطلب ہوتا ہے پورٹیبل نیٹور گرافکس ٹرانسپیرینسی کا ٹیک ٹک لگا ہوا ہوگا صحیح ہے اور اس میں آپ کے پاس یہ سب سیٹنگ صحیح آ رہی ہے سکیلنگ صحیح آ رہی ہے صحیح ہے اور ایکسپورٹ پہ کلک کر دیں میں ڈیسٹو پہ ہی سیف کر آ رہا ہوں آٹ بورٹ ٹرو کر کے پی اینجی دیکھیں یہ دیکھا ہوا اب چیک کریں اب دیکھیں یہ آپ کے پاس یہ آ گئی ایک فائل ایک فائل یہ آ گئی ایک فائل آپ کی جے پی جی ہے اور ایک فائل آپ کی اس میں یہ پی اینجی فائل ہے صحیح نا تو آپ اس طریقے سے یہاں پہ فائلوں کو سیف کر سکتے ہیں صحیح ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو بہت آسانی آپ تک پہنچ جائیں جزاکاللہ بہت بہت شکریہ اللہ حافظ